بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حیرت سے ہوں گیا آج میں آپ کے ساتھ دیسی سٹائل میں پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی سوائیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی ساری آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی چھے گلاس پانی میں نے لے لی ہے پانی گرم ہو رہا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گی ہاف کیجی بیف 10 منس میں دو کارلک لووز ایٹ کر دیا واش کر کے دو انچ ادھرک کا ٹکڑا اور ایک سمال سائز کا اونین ایٹ کر دیا ہے دن میں اس میں ایٹ کروں گی ایک ٹیبل سپون سونف کا ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون گولی والا سابت دھنیا دن ہم ایٹ کریں گے ایک دالچینی کی سٹک دو بڑی الائچی اور دو بادیان کے پھول ایٹ کی ہیں چار سے پانچ لونگے ایٹ کی ہیں اور ایک ٹی سپون بلیک پیپر کا ایٹ کر کے اس کو کور کر دیں گے دو گھنٹے کے لیے جب تک ہمارا بیف جو اینا کوک نہیں ہوتا بیف ملحمدللہ سے دو گھنٹے میں ہمارا کوک ہو چکا تھا اب جی بیف چیک کر لیں گے اور اس کے باجی بیف کو الگ کر لیں گے اور سٹاک کو اپنی چاولوں کے کارڈنگ پر مائش کر کے رہ لیں گے میں تین گلاس چاول بنا رہی ہوں اس میں مجھے چار گلاس سٹاک چاہیے ہوگی سٹاک تھوڑی سی ہم نے زیادہ اس لئے بنائی تھی کیونکہ گھر میں پینی بھی تھی اس وجہ سے زیادہ بنائی تھی اگر آپ لوگوں نے ایکسٹرا نہیں بنائی تو آپ پورا پورا چھے چھے گلاس پانی ڈالے گا میں نے پانی زیادہ ڈالا تھا ہر میں آپ کو چاولوں کی بس ریسپی دوں گی دن جی تین گلاس چاولوں کو پکانے سے تیس من پہلے آپ نے بھی گھو لینا ہے اب جی چاول کی گھو گنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک راہی میں میں نے پونہ کپ آئل ایڈ کیا آئل جیسی گرم ہو جائے گا دو سمال سا اس کے بھی کٹے پہ پیاز ایڈ کی ہیں اور پیاز کو ہم ہلکا سا سوتے کر لیں گے کیونکہ ہم دیسی سٹیل میں پلاؤ بنا رہے ہیں تو پلاؤ کا کلر بہت لائٹ ہوگا اس لئے ہم نے صرف پیاز کو سوتے کرنا ہے یہاں پہ فرائے گیر اب کچھ نہیں کرنا پیاز سوتے ہو جائیں گے دن میں اس میں ایڈ کروں گی جو ہم نے بیف بنا کر رکھا تھا پیاز اور بیف کٹھا فرائے ہوگا اور پیاز کا تھوڑا سا کلر یہاں پہ چینج بھی ہو جائے گا تقریباً چار سے پونٹ وین میں نے بیف کو بھی اچھے سے فرائے کر لیا تھا وہ کچھ ثابت کرنا مسال ہے جو ہم نے یہ خنی میں ڈالے تھا وہ بیف کے ساتھ ہی میں نے رہ لیا تھے تو وہ اب چوپل میں بھی چل جائیں گے بیف فرائے ہو جائے تھا دن میں نے چار سمال سا اس کے چوپ کیا پیاز ایڈ کیا ہے اور بیس پائسی والی حریمیچے تھی وہ بھی چوپ پر کی ایڈ کی ہیں ایک کب دہین کا ایڈ کیا ہے اب جی میں اس میں تین ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی ویسے تو مجھے چاولوں میں ساڑھے تین چمچ نمک ڈالنا ہے ایک میں نے یہنی میں ڈال دیا ہے لیکن یہنی کیونکہ زیادہ تھی اس لئے میں یہاں پہ تین چمچ ڈالوں گی تو آپ اپنے اکارڈنگ جو ہے نمک کو اور جسٹ کر سکتے ہیں پہلے تھوڑا ڈالنے کر آپ کو کم لگے تو کوکنگ کے دوران بھی آپ ڈال سکتے ہیں تین چمچ میں نمک ڈالا تھا کیونکہ میرے پاس سٹاک بچی ہوئی تھی اب جی آپ نے مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے کہ ٹیماتر اور دہین کا پانی جو ہے نا وہ ڈرائے ہو جی آل سیپرٹ ہوتے دن جی میں نے اس میں چار گلاس جو ہے نا وہ بیف کی سٹاک ایڈ کی ہے دین جی دوسری طرف جو چاول ہم نے آدھر گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھے تھے نا ان کو ہم پانی جھوڑ لیں گے چاول ہم جی اپنی سٹاک میں ایڈ کریں گے ایک دفعہ ہلکی ہاتھ کی ہلپ سے جو ہے نا اس کو مکس کر لیں گے لیول کر لیں گے اس کو کور کر دیں گے پہلے چار منٹ میں نے اس کو تیز فلیم پہ پھر آٹھ منٹ میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ پھر چار منٹ لو فلیم پہ اس کو کوک کیا تھا چاول کا پانی ہمارا سارا ڈرائے ہو گیا ہے اب جی ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ٹی سپون بلیک پیپر اور پھر ہم اس کو مکس کر کے دھم دیں گے چاول کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دیسی سٹائل کا ہے اور ہری میچ اور ٹوماٹر آپ نے گرینڈ نہیں کرنے آپ نے ہاتھ سے ہی چاپ کرنے ہیں اور اس کے بعد جی اس کو ہم دھم پہ رہ دیں گے پندہ منٹ کے لیے اور یہاں پہ جی میں آپ کو بتاتی چلوں یہ بون تھی نا رائز میں میں اس کو پندہ منٹ کا دھم دیتی تھا پندہ منٹ باجی چاولو کو اچھے سے مکس کریں اور پلیٹمنٹ کالیں سرف کریں یہ بہت یمی ریسپی ریٹی ہوگی دیسی چیزوں میں جتنے کم مسالیں ہوں گے اتنی زیادہ وہ ٹیسٹی ریٹی ہوگی پلیٹمنٹ کالیں سرف کریں یہ ریسپی پارٹ پرسن کے لیے انہم ہے سیم ریسپی آپ مطن اور چکن کے لیے بھی فالو کر سکتے ہیں بس ٹیکن کو اپنے ہاف اور بس کوک کرنا ہے ہوپس ہوگی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرین کے ساتھ لازمی شیئر کریں تینکس پر باچینگ